موسیقی نکاح کرو جو ٹوٹ کر محبت بھی کرتی ہو اور بچے بھی جنم دیتی ہو ایسی عورت سے شادی کرو نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کا حصول نسل انسانی کی بکا اور میرے حضور نے فرمایا نکاح کرو اور اللہ اولاد دے گا میں اپنی امت کی کسرت پر قیامت کے دنبیوں پر فکر کروں کہ میری امت اتنی کسرت ہے تو کسرت امت کا سبب ہے نکاح کرنا یہ بچے دو ہی اچھے یہ اسلامی تصفر نہیں ہے یہ یورپ کا دیا ہوا نظریہ اور کلچر ہے جو آج ہمارے نام کے ہاتھ اسمانی کو فروغ دے رہے ہیں بچے دو ہی اچھے ایسا نہیں جس جان نہیں آنا ہے اس نے اپنا رزق دے گیا جو رابط تمہیں رزق دے رہا ہے تمہارے بچوں کو بھی گئی رزق دے رزق کی تنگی کے خوف سے لوگ بچے زیادہ نہیں لے اور یہ زمانہ جاہدیت کی عادت بچوں کو قتل کر دیتے تھے زندہ تر بور کر دیتے تھے اس کی روٹی روزی کا بندبستان کرے گا اللہ نے فرمایا تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دے گئی تم کس چیز کی ٹینشن دے گئی وَمَا مِنْ دَابْ بَطِلِ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُ زمین پر چلنے والے ریگنے والے ہر کیلے مکھوڑے کا رزق اللہ کے ذمہ کے لئے پتھر دے بھی چھک کر نہیں گئی تھاں تھاں رزق پچھوندہ میرا اللہ ہے تو پھر یہ تصور کہ بچے دو ہی اچھے کہاں سے پانے کے کون دے گا اللہ پر اعتماد کرے اللہ پر توقع مندود کرے جو آپ کو دیتا ہے آپ کے بچوں کو بھی دے گا بچہ تو بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کا ریز کو پہلے دیکھ دیتا ہے کہ کتنا ریز ایک بزرگ تھے کہتا ہے میں نے شادی نہیں شادی نہیں کرتا تو خواب میں دیکھا محشر کا میدان ہے نفس نفسی کا علم ہے لوگ پیاس سمار رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے گلاسوں میں پانی پلا رہے ہیں یہ بزرگ کسی بچے کے قریب مجھے بھی پانی پلوس نے نہیں پلایا پھر دوسرے کے قریب پھر تیسرے کے قریب کسی بچے نے پانی نہیں پلایا اللہ کے مندوں بچوں مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے پانی نہیں پلا رہے ہیں بچوں نے کہا ان میں سے آپ کا کوئی بچہ نہیں ہے جو آپ کو پانی پلایا ہے ہم تو اپنے والد ہیں کہ وہ نہ بالی بچے ہیں جو بچپن میں خود ہو گئے تھے ہم تو اپنے باپوں کو پانی پلا رہے ہیں آپ کا تو بچہ ہی سے کوئی نہیں تو پھر آنکھ کھلی تو کہنے لگے شادی کرتی ہیں شادی کرتی ہیں شادی سے اولاد دلتی ہیں اور آن اولاد بہترین خوبصورت اللہ ہے تو اللہ دیتا ہے یہ تو اولاد والا کو پتہ ہے کتنا پیارا والا ہے اولاد نکاح سے نکاح کے بغیر یورپ کا معلوم وہاں کا کلچر ہے آن کئی آخری بات پسند آن بہت سارے لوگ یورپ پہ گھنگا مگر بھی دنیا کی تریفیں کرتے نہیں وان سائیڈر دیکھتے ہیں اور اس مواشرے کی بےہیائی بدکاری کا جو تخانہ ہونی دیکھتے ہیں آج ہمیں لوگ یہ تانے دیتے ہیں تمہارے ہمیں دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے برائی کہاں نہیں ہے جرم کہاں نہیں ہے ہر جگہ ہوتا ہے اس کی صلاح کرنی چاہیے اپنے ملک کو بدنام نہیں کرنی ہمارے ملک میں رہنے والے کہتے ہیں یورپ ہم سے اچھا مگر بھی دنیا ہم سے ہوتی ہے یہاں تو دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے اوے بندہِ خدا یہاں دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے وہاں اولاد میں ملاوٹ ہوتی ہے یہ کسے بھی بہتا ہوتی ہے دودھ کی ملاوٹ اچھی ہے اولاد کی ملاوٹ تو اچھی نہیں ہے تو مگر بھی دنیا کا اصل چہرہ یہ ہے جو ہمارے لوگ نہیں بتاتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں وہاں یہ وہاں یہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارا پاکستان ہارے پاس ہے اللہ کے فضل سے یہ تنی موجہ یہاں ہے کہ دنیا پھرے ہم سے پوچھنے ہیں کتے جیسی قدر نہیں کرتے ہیں اللہ کے فضل سے بریٹور سے زندگی جہاں ہوتی ہے مارے کے دوست ہیں امریکہ میں ہوتے ہیں بین فیملی گئے ہیں دین کا کام کرنے گئے ہیں وہاں جانہ میں پڑھا رہے ہیں اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی پوری دنیا میں ہیں اور وہاں اسے بات ہوئی پھول پہ کہنے لگے وہاں کی سوکھی کھالے نہ امریکہ کی چوکڑی نہیں کھالے پاکستان کی سوکھی کھالے نہ کہتا ہے اور مجھے انہوں نے کہا آپ روزانہ شکر ادا کیا گئے کہ آپ پاکستان میں ہیں آج لوگ کہتے ہیں ہمیں یورپ کا میندہ تک کہنا جانے امریکہ جانے والے کہتا ہے شکر کیا کرو آپ پاکستان میں ہیں اور وہاں کی سوکھی پر گزارہ کر دیا کرو ہم نے آج تاک اپنے اس ملک کی قدر نہیں اور جس کی وجہ سے یہ ملک برباد تھا اللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور نکاح کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے میرا یہ پیغام ہے کہ نکاح جلدی جو ہی بچے جوان ہو جائیں مناسب رشتہ مل جائیں حضرت علی کو حضور نے فرمایا ہے علی تھی جنہوں میں تاثیر نہ کرنا نماز کا وقت آجائے تو فورم پار دینا جنازہ آجائے تو فورم پار دینا اور جب بے نکاح ہی لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو فورم رشتہ کر دینا یہ حضور نے فرمایا ہے اس لیے نکاح جلدی کریں نکاح کی اہمیت اس کے فواہد اس کے سمجھنے کو سمجھیں جو سمت آرہ ہے سرپرست ہے کبھل اس کے کہ ہماری اولاد ہمارے آج سے نکل جائے اس سے پہلے پہلے ان کو بندن میں باند دیں ان کی تبچو ایک طرف کر دیں ان کے نکاح کا بندو بست کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو